ہمارے ایمانیات کا بنیادی جز ہے اور اس میں ایک چیز ہے مرنے کے بعد کا سوال جو میں نے شروعات کی کہ مرنا سب کو ہے اور یہ بات سب مانتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا اس بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے قرآن حدیث جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے کا ایک ایسا وقفہ ہے جس کو قرآن نے برزخ کہا برزخ جس کا ترجمہ ہم پردہ آڑ رکاوٹ درمیان میں حائل چیز سے تعبیر کر سکتے ہیں اللہ دبارہ و تعالیٰ کہیے فرمان ہے حتی اذا جاء احدہم الموت یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس جب موت آتی ہے کافر مشرک گنہگار آدمی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے واپس لوٹا دے دنیا میں تھوڑی اور محلت دے دے لَعَلِّ أَعْمَلَ سَعْلِحَمِّ فِي مَا تَرَكْتُو تاکہ میں جو کچھ چھوڑے رکھا تھا وہ نیک عمل کرلوں اب تھوڑی سی محلت دے دے موت کو تھوڑا سا پیچھے اور ٹال دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہاں کلہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا انہا کلمتن ہوا قائلوہ یہ بس ایک بات ہے جس کا وہ کہنے والا ہے کہنے والا کہے گا یہ محلت ملنے والی نہیں ہے میں نے اس سے پہلے شاید جیتانہ میں بھی بیان کیا وقت کی اہمیت والعصر کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی اس وقت کا اندازہ کتنا اہم ہے ہم کو جو ٹائم ملا ہے آج زندگی میں جو موقع ملا ہے یہ کتنا قیمتی ہے اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس قیفیت کو یاد کیجئے یہ قیفیت سور منافقون کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انسان کہے گا لَوْ لَا أَخْرْتَنِي اِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَسَّدَّقَوَ أَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ جب موت کا وقت آتا ہے حتی اذا جاء آجلہم جب موت کا وقت آیا مقرر کا وقت آیا تو وہ کہتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں پروردگار کہ مجھ کو تھوڑی سی اور محلت دیتا تھوڑا وقت قریب ہی تک تھوڑی محلت اور دے دیتا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہم میں سے آپ جتنے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ ہماری موت کا وقت آیا اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کریں کہ پروردگار یہ مقررہ وقت جو ہے اس میں تھوڑی سی چھوٹ دے دے اور اللہ کی طرف سے یہ جواب ملے گا ایک لمحہ ایک سانس جو اللہ کے یہاں سے مقرر ہے اس میں ایک لمحہ اور ایک سانس بھی زائد نہیں دے گا اللہ تعالیٰ جب کسی کا مقررہ وقت آتا ہے قرآن نے کئی جگہ فرمایا تو نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے آگے پیچھے نہیں ہوتا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ کتنا ایک لمحہ اگر ہم مدت اس وقت مانگیں گے تو اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے بیکار کے کاموں میں گناہ کے کاموں میں غفلت اور بےہیسی میں دین سے دوری کے حالت میں وقت تک کی قیمت اور اہمیت سمجھئے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بندہ یہ کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دے کہ جو میں چھوڑا رکھا تھا اب کچھ اچھے عمل کرلوں ابھی ہم کو صحت ہے طاقت ہے موقع ہے تو ہم نیک عمل کریں مرنے کے وقت تو تمنا کریں گے اللہ سے التجا کریں گے کوئی سنوائی نہیں جو وہ کہنے والا ہے بس وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ اور ان کے سامنے اب جب موت کا لوگ گھوٹ وہ پییں گے تو ان کے سامنے ایک برزخ ہے درمیانی وقفہ ہے اس دن تک جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اِلَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ جب دوبارہ زندہ کر کے انہیں اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے اب ان کی موت آنے کے بعد ایک برزخ ہے درمیانی وقفہ ہے اسی کو ہم برزخ کہتے ہیں اور اس برزخی زندگی میں انسان عام طور سے دنیا کی اکثریت جب اپنے گھر پر یا صحیح سلامت والی حالت میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اس کی موت ہوتی ہے تو عام طور سے اسلامی قائدے سے یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی اسے دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر اور اس زمین میں دفن کر جہاں کیا جاتا ہے اس کو قبر کہتے ہیں اسی لیے جب ہم قبر کی زندگی کی بات کرتے ہیں عذاب قبر یا ثواب قبر نیک لوگوں کو انعام اور ثواب ملتا ہے اور بورے لوگوں کو عذاب اور شدت کا معاملہ ہوتا ہے تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ ارے جو لوگ کھڑے میں یا قبر زمین میں دفن کیے گئے ان کی تو قبر ہے لیکن کچھ مردے تو ایسے ہیں جن کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے مچھلیاں جانور کھاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو جانوروں نے درندوں نے پھاڑ کھایا کچھ ایسے ہیں جن کو پرندوں نے نوچ لیا کچھ ایسے ہیں جن کو جلایا جاتا ہے تو ان کا قبر کا معاملہ کیا ہے تو یہ بات ذہن نشن رہے کہ جب ہم قبر کی بات کرتے ہیں تو مرنے کے بعد ایک انسان کی موت آنے کے بعد سے دوبارہ زندہ کر دیئے تک کے جو درمیان کا وقفہ ہے پیریڈ ہے اس کو ہم برزخ کہہ رہے ہیں اور اس حالت میں اس کی جو قیفیت ہوتی ہے وہ عذاب قبر یا ثواب قبر کی ہوتی ہے تغلیباً ہم سب کے لیے قبر کی زندگی کہہ رہے ہیں اب وہ چاہے پرندے کے پیٹ میں ہو یا درندے کے پیٹ میں پانی میں ہو یا زمین میں دفن ہو وہ برزخی حالت میں ہیں اور اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جس کو قرآن اور حدیث نے بیان کیا موسیقی